موسیقی اسلام علیکم رائل یوز کے ڈسٹکٹ بولیٹن کے ساتھ میں ہوں ارفان سامور اور میں ہوں احمد علیم حیدر خبر کا آغاز کرتے ہیں زفروال سے جہاں پر زفروال کے نواہی قصبہ دیلرا میں مبارک علی میاں بلال احسن علی اور دیگر مہر برادران دیلرا کے زیر اتمام محفل ذکر جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکزی جامعہ مسجد بلال میں مناقض کروائی گئی بلکل محفل پاک آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوا اور صناخہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد دلنواز قادری آف میرپور شاہد حسین قادری اور شنشاہ نقابت ابوبکر نقشبندی آف گجرانوالا نے حاضری پیش کی خصوصی خطاب علامہ انیس گردیزی آف گجرانوالا نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی بھی ڈالی اور اس کے ساتھ ساتھ محفل پاک کرواتے ہوئے اور انشاءاللہ یہ محفل اسی طرح سے کرواتے رہیں گے یہ وہاں پر شرکا کا کہنا تھا اور محفل پاک کے اختتام پر پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا لاہور کا رف کریں گے راو خرشید احمد کی زیر صدارت انجمہ نے مسلم راج پوتا ریجسٹرڈ سرکل لاہور اور کانیوال کا اجلاس مناقض ہوا مزید جانتے ہیں مشتاق انساری سے مسلم راج پوتا ریجسٹرڈ سرکل لاہور کانیوال کا اجلاس زیر صدارت راو خرشید احمد منقض ہوا تو آج کی کاروائی کے حوالے سے جانتے ہیں ان سے انجمہ نے مسلم راج پوتا ریجسٹرڈ سرکل لاہور کانیوال کے اجلاس کہ یہ اجلاس کس مقصد کے لئے منقض ہوا راو صاحب نے مجھے صوبے کے لئے کنوینر نمزد کیا ہے انشاءاللہ میں ہر جلے اور تحصیل میں ہر بھائی اور ساتھی کے پاس جاؤں گا اور ہر جگہ یہ انشاءاللہ بنیں گے اور انشاءاللہ یہ تمام برادری کے لئے انتہائی اہم خوشقبری ہے جی انجمہ نے مسلم راج پوتا ریجسٹرڈ سرکل لاہور کانیوال جس کی پنجاب جس کی پنجاب کی سطح پر تنظیم سازی کے حوالے سے یہ اجلاس منقض ہوا تو صدر جناب راو خرشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان سے تنظیم کے حوالے سے اور پنجاب کی سطح پر تنظیم سازی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آئیے اسلام علیکم صاحب خانے وال میں راج پوت برادری کی سب سے بڑی پراپٹی ہے وہ خانے وال میں اس کی بہت بڑی پراپٹی ہے ہر جلے میں اس کی پراپٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ برادری کی امانت میرے پاس ہے یہ میں اب چلا ہوں پورے جلے جلے وائد تاکہ میں برادری کی امانت واپس کروں اس میں سب سے بڑی پہلی بات مہمبر سازی ہے پھر تنظیم سازی ہے جس کے لئے ہم نے علامہ محمد تفیر رضاق صاحب کو اختیار دیا ہے یہ تنظیم سازی بھی کریں بزرگوں نے ہمارے جو ہے نا امبالا ڈیویزن میں یہ اگریزوں سے مشن ہائی سکول خرید کے تو وہاں پہ یہ اس کا سیکٹریٹ بنایا ہے جس میں ہمارے پہلے اقرارداز نواب برکت خانے کی تھی جس کے تحت یہ وہاں پہ رجسٹر تنظیم ہوئی انیس سو تیس میں اور اس کا دفتر میں تھا اس کے بعد ہم نے جب یہ پراپٹی باغدار کرائی خانے وال کی تو پھر ہم خانے وال دفتر اس کا لے گئے ہیں تو اب مجھے ضرورت میں ایسی یہ ہوئی ہے کہ ہم زلہ زلہ گاؤں گاؤں یعنی کریے کریے جا کے اس کی تنظیم سازی کریں اور برادری کو اس کا فیدہ دے تو جی انجمنہ مسلم راجبوتان ریجسٹر سرکل لاہور خانے وال کے صدر جناب راو خرشید احمد صاحب کے تاثرات سنیں جن کا کہنا کہ میرا مقصد برادری کو اکٹھا کرنا اور ان کے جو بچے بے روزگار ہیں ان کے لیے محنت کوشش کرنا ان کو روزگار دی لانے میں اور اس کے علاوہ جو بچے پڑھائی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ تاؤن کرنا تنظیم کے ذریعے تو کیمرامین شفیق آسمی کے ساتھ مشتاق انساری رائل نیوز لاہور خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے جہاں پر لیندین کے تنازع پر مخالفین نے محنت کش کو گھر سے بلا کر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا فائرنگ سے بیچ بچاؤ کرنے والا شخص بھی شدید زخمی ہو گیا پاک پتن کے تھانا صدر کے علاقے فتح پر میں ملزمان آصف راشد وغیرہ نے محنت کش فضل احمد کے گھر سے ضروری کام کے سسنے میں بہانے سے بلایا اور پاک پتن روڈ پر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جبکہ دونوں فریقین کے درمیان بیچ بچاؤ کرنے والا محمد صادق سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا جامبہ کونے والے اور شدید زخمی شخص کو اسپطال منتقل کر دیا گیا اب پر ارکزائی کی غلجوں جامعہ مسجد میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ختم نبوت اور رد انزامان کے حوالے سے ایک عظیم و شان کانفرنس کا اینکات کیا گیا کانفرنس میں ارکزائی کے مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے ممتاز سیاسی و سماجی رہنماؤں ملک آیاز ملک لاہور خان ڈاکٹر رئیس مولانا عظیم الدین نے اپنے خاندانوں سمیت جے یوائی فے میں شمولیت کا اعلان کیا اس کانفرنس میں اور آپ کو بتائیں کہ صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستا کی کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانے بھی قربان ہیں خبر ہے شورکور سے جہاں پر صفیر امن چودری محمد اسماعیل جڑ جو کہ اپنی تیار کردہ فاقتہ پر پورے پاکستان کا چکر لگا چکے ہیں جو بلکل محمد اسماعیل جڑ نے ساپیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اب سبزیاں بھی غریب عوان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور علو کو پر لگ گئے ہیں وہ اونچی اڑان اڑنے لگا ہے اور اسی طرح مٹر ٹیمارٹر اور دیگر سبزیاں بھی غریب کے لیے قریدنا مشکل ہو چکا ہے اور اگر مہنگائی کی یہی صورتحال رہی تو غریب آدمی خودکوشی کے لیے مجبور ہو جائے گا اس لیے حکومت کیوں اس طرف توجہ دینی چاہیے جس طرح سستے بازاروں میں آٹھا غریب کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے اور غریب آدمی کو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں حکومت ہوش کے ناکن لے ایک طرف مرک بھر میں گندم کی کھلت شندت اختیار کر گئی تو دوسری جانب محکمہ خوراک کی ناہلی سامنے آگئی اور آپ کے بتا رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ پڑی پڑی گندم کی بوریاں خراب ہونے لگی ہیں محکمہ خوراک کی ناہلی کے باعث گندم کی دیکھ بھال نہ ہونے سے گندم میں کیڑے پڑ گئے ایک ہزار سے زائد گندم کی بوریاں خراب ہونے سے سندھ حکومت کو پچاس لاکھ سے زائد کا نقصان کا سامنا گندم گزشتہ بارشوں میں کھلے آسماء تلے پڑے رہنے سے خراب ہوئی صلح بھر میں گندم خراب ہونے سے سندھ حکومت کو متعدد سینٹر سے کروڑ روپے کا نقصان کا سامنا ہوا جبکہ فکر سینٹر پر سات سو تک خراب بوریاں ہو سکتی ہیں ڈائریکٹر محکمہ خوراک نے گندم کے نقصان کی انکوائری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے خبر ہے عارف والا سے جہاں پر کریسنٹ کرکٹ کلاب عارف والا میں چھٹے آل پاکستان زیاؤلہ وڑائچ میموریل ٹی ٹوئنٹی کیکے ٹورنمنٹ کا افتتاہ کر دیا گیا ٹورنمنٹ کی افتتاہی تقریب میں چیف ایکزیکٹیو مرکزی انجمن تاجران محمد حسین حسنی اور چیئرمین انجمن تاجران رانا محمد آصف امین صدر کارخانہ بازار شیخ محمد عمران ایسے چھو تھانا سٹی ریاض بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر ٹورنمنٹ آرگنائزر نے میڈیا کو اس بڑے ایون میں مرک بر سے ٹوٹل بتیس ٹیم میں حصہ لے رہی ہیں یہ بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ ٹورنمنٹ کی فاتح ٹیم کو نکت دو لاکھ روپے اور ٹروپی جبکہ رنر اب کو ایک لاکھ روپے نکت انعام دیا جائے گا ساپیوں کے تاپوز ڈیجیٹل سیکیورٹی اور نفسیاتی اور سماجی معاملت سے متعلق سی پی ڈی آئی کا تین دوزہ تربیتی ورکشپ کا نکت کیا گیا عالم انسانی حقوق کے علامیہ کا آرٹیکل انیس جو کہ دنیا کے تمام ممالک کے آئین میں بھی انیس میں نمبر پر ہے یہ شہریوں اور خاص طور پر میڈیا کو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے مکمل اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے سینٹر فور پیس اینڈ ڈیویلپمنٹ انیشیئٹیوز سی پی ڈی آئی کے زیر اتمام اور یورپی یونین کے مالی تعاون سے مقامی ہوتیل میں صحافیوں کے تاپوز ڈیجیٹل سیکیورٹی اور نفسیاتی اور سماجی معاملت کے سلسلے میں تین روزہ ورکشپ کا انعقاد کیا گیا پہلے روز ٹرینر وسیم عباسی نے ان موضوعات کے بارے میں نوجوان صحافیوں کو آگاہ کیا اس موقع پر لاہور سمیت مختلف ازلا سے تعلق رکھنے والے میڈیا کیرکین جنہیں خواتین بھی شامل تھیں انہوں نے بھرپور شرکت کی تربیتی سیشن کے دوران مختلف سرگرمیاں منعقد کی گئیں تاکہ شرکہ کو استفادہ حاصل ہو سکے اور وہ دوران جیوٹی انتدابیر کو بروے کار لاتے ہوئے محفوظ رہیں تربیتی نشست تین دن کے دورانیے پر مبنی ہے اور یہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں مرحلہ وار منعقد کی جائے گی شرکہ میں شامل محمد کامران ساکی انکر پرسن رائل نیوز اور فیزاریاز اویس کرنی اور دیگر نے کہا کہ اس قسم کی تربیتی نشستیں صحافیوں کی سیکیورٹی نیٹ ورکنگ اور صحافیوں کو تحفظ دینے کے لیے بہتر قانون سازی میں معاون ثابت ہوں گی اور صحافیوں کے مختلف گروپوں نے اس نویت کی مزید تربیتی نشستیں مناقض کرنے پر سی پی ڈی آئی اور یورپی یونین کا شکریہ ادا کیا سرائے سے دوسرے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بلدیہ عملے کی مبینہ گفلت کی وجہ سے گلی نمبر تین اور گلی نمبر ایک میں گھٹروں کا پانی باہر نکل آیا ہے جس کی وجہ سے اہل محلہ شدید مشکلات میں مفتلا ہیں اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ایک ہفتہ ہو گیا بلدیہ عملے کو بار بار شکایات کے باوجود کوئی شنوائی نہ ہوئی گندگی کی وجہ سے نمازی نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتے بچوں کو سکول چانے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گندہ پانی گلیوں میں کھڑا ہو گیا جس سے موسی بیماریوں کے پھیلنے کا شرید قدشہ ہے اہل علاقہ نے شدید اعتجاج کرتے ہوئے ڈی سی خانوال سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا آپ کو بتائیں کہ تھانا تتلے آلی کا علاقہ کھنگر والی کے رہائشی محمد یوسف گورایا کی ملکیتی زمین پر محمد عارف بغیرہ نے پولیس کی مدد سے قبضہ کر لیا اور تین افراد کو زخمی کر دیا محمد یوسف نے اس نائنصافی پر عالی حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا اور کہا کہ میری دوہائی ہے کہ میری ملکیتی زمین اس قبضہ گروپ سے واگزار کروائی جائے حامد علی سوحل رپورٹ کریں گے جی اس وقت ہم مجود ہے تھانا تتلے والی کا علاقہ کھنگرہ والی میں جہاں پر نامزد مسلح ملزمان نے محمد یوسف گرائے کی ملکیتی زمین پر پولیس کی مدد سے قبضہ لیا اور ان لوگوں پر شدید تشدد کیا جس میں بوڑے بزرگ ہیں جوان ہیں ان کے چار بندوں کو پولیس کی مجودگی میں عارف وغیرہ نے شدید زخمی کیا اور ابھی تک پولیس نے ان کی ایف آئی آر بھی درج نہیں کی اور بات کرتے ہیں محمد یوسف کے قریبی عزیز سے کہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے جی ہمارے ساتھ رانا شاکت ہیں جو کہ چڑے علاق گاؤں کے ہیں ان کے سامزادے ہیں ڈی آسکو کے ایک ریڈر ہیں رانا ستار خان کا جو کہ اس کا بیٹا ہے انٹی کرپشن میں انسپکٹر ہے یہ جو بھی کہا رہے ہیں اس کی شرط کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں ہم نے یہ زمین تقریباً دو سے تین سال پہلے خریدی ہوئی ہے جب آپ نے زمین کھری دیا تو کبزہ بھی اسی وقت آپ نے دے لیا اب وہ ان کی شرط پار وہ کبزہ دو بڑا لے چکے ہیں باقیدہ انہوں نے ایسے چو صاحب جڑا تھانا پتلیالی میں ہیں ان کی مدد سے یہ ایسے ہی رانا رضوان احمد شاہ صاحب نے انہوں نے مدد انہوں نے خود آئے لے سانونان باقیدہ ڈنڈے مارے ہیں یہ سالہ جو کہا رہے ہیں رانا ستار خان جڑا بیٹا انسپکٹر انہوں نے موڈ اینٹی کرپشن ہو رہے ہیں ساڑا بزرگ نے جی آپ لوگوں کا مطالبہ مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو اپنا انسپکٹر یقینہ انہوں نے مطلقہ پہتا جائے جو سیجار پانے یہ وہ دیتی جائے جڑا سیجار پانے سارہ سارہ بہت زیادی گئتے یہ علاقے کے موت میں انسان ہیں انہوں نے انہوں نے ملک باندہ کے سانو انصاف دلان کیونکہ وہ خود ہی مجھے مار رہے ہیں کتنی سمینے جیدے تھے تو اٹھے قبضہ کر رہے ہیں اور بھی ملکیت تھی دیکھو یہ جو زمین ہے تقریباً ڈیڑھ پہلی ہے بارہ کنال ڈیڑھ ڈیڑھ اکڑا بارہ کنال رقبہ بانتا ہے ملکیت جو ہمارے ساتھ جو بکھی ہے تقریباً ایک کروڑ روپیہ ریٹ چل رہا ہے اس لحقے پہ ویسے جو بھی وہ تو بھائی جو یوسف صاحب ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں بقیدہ کہ ہمارے جو تین آدمی ہیں آپ لوگوں کا مطالبہ کیا مطالبہ یہ ہے کہ انصاف دلائے جائے بقیدہ جو ساڑا رقبہ ہے وہ کھڑی دلائے جائے جی آپ باتیں سن رہے تھے محمد یوسف گرائے کے قریبی عزیزوں کی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی جا رہی ہے ہم نے یہ زمین خریدی ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ بااثر ہیں اور ہماری خریدی زمین پر یہ قبضہ کر رہے ہیں ہماری آر پیو گجرہ مالا وزیراعلا پنجاب اور چیف جسد پاکستان سے یہی اپیل ہے کہ جن لوگوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا اسے واقعہ سروائے جائے اور جن لوگوں نے ہمیں تشدد کیا ان کے اخلاق قانونی کاروئی ہونی چاہیے اگر ہمارا مزید کوئی جانی یا مالی نسان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی ہمارے محالفین ہوں کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ حامت علی سوحل رائل نہیں ہوگی دیگرہ مالا پاک پتن میں اجتماعی زیادتی کے بعد قاتون کے ایک قتل کے واقع کا ڈروپ سین ہو گیا پولیس نے واقع میں دو ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ تدائی تحقیقات میں قاتون سے زیادتی ثابت نہیں ہو سکی اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں پاک پتن سے محمد عمران تھانہ صدر کے گاؤں چیک بھیلا میں اجتماعی زیادتی کے بعد قاتون کے قتل کے واقعہ میں نیا موڑ آ گیا پولیس نے واقعہ میں ملویس قاتون سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ڈی پیو پاک پتن نجیبو رحمان کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں مقتولہ قاتون کے ساتھ زیادتی ثابت نہ ہو سکی پولیس کے مطابق واقعہ کی مزید تحقیقات کے لیے نمونہ جات فرانوزیک لیب کو بجوا دیے گئے ابتدائی تفتیش ہے اس میں ڈاکٹری رپورٹ اور دیگر جو شواہد ہیں اس میں یہ عورت کے ساتھ جو ڈیزیزڈ بانے اس کے ساتھ کی زیادتی کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ نظر نہیں ہیں 29 اکتوبر کو مرکزی ملزمہ کے گھر سے خاتون کی صندوق بندلاش ملی تھی ملزمان کتنے بھی چالا کیوں نہ ہو قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتے خبر ہے چونیا سے جہاں پر کچہری پیشگی پر آئے دو گروپوں میں تصادم ہوا ڈنڈو سوٹو کرسیوں کا استعمال ویڈیو روائل نیوز نے حاصل کر لی پولیس نے دونوں گروپوں کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا اور زخمیوں کو پی ایس کی اسپتال منتقل کر دیا ہفتار شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں گورنمنٹ ڈگری کالیج سپیشل ایڈوکیشن لاہور میں محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا محفل ملاد میں ڈی ایو سپیشل ایڈوکیشن طاہر حسین غازی صدر اپکا میاں ریاض امجد خان خالد رحمان علامہ ناصد محمود سیدی اور حفظ فیضان نئیم اتر سید نئیم شاہ سحیب غفور ڈاکٹر سلمان کی شرکت ہوئی معروف ناد خان پروفیسر سادیہ بٹ توصیف احمد جافر شاہ محمد وقاز حسن ریاض سجاول بٹ اور فرقان فاروقی نے نظرانہ عقیدت پیش کیا محفل ملاد میں عائشہ اکرم راشدہ مجید مبشرہ یاسین شازی آشرف طیبہ ناد سنہ عزیز میڈم ازرہ میڈم رکیہ فرزانہ زبیر فرخندہ اور خصوصی طلبہ کی شرکت ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے لیے بہتری نمونہ ہے ہماری تمام مشکلات کا حل صرف دین اسلام پر عمل سے ہے محفل ملاد کے آخر میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعایں کی گئی آپ کو بتائیں کہ چیچا وطنی ڈی پیو ساہیوال امیر تیمور بزدار کے عقامات پر عمل کرتے ہوئے سیٹی تھانہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بلا تعطل کاروائیاں جاری ہیں ایس اے چو تھانہ سیٹی ملک ندیم انور آسم نے اپنی ٹیم کی امرہ مال منڈی روڈ پر چھاپا مار کر منشیات فروش امجد شہزاد نامی کو رنگی ہاتھوں گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے منشیات برامت کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا میاں والی کا رفت کرتے ہیں اے ایس اے رانا محمد عارف کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں چک نمبر تیرہ بی بی حرمالی میں جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے اور میاں والی پولیس کے افسران اور جوانوں نے شرکت کی ہے اے ایس اے رانا محمد عارف کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں چک نمبر تیرہ ڈی بی ہرنولی میں ادا کی گئی جس میں ایس پی انویسٹیگیشن رانا محمد عرشد ظاہر ڈی ایس پی سرکل موسیٰ خیل مہر محمد ریاض ڈی ایس پی پپلان تصور علی ایس ایٹ چوز اور پولیس افسران اور ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی جنازے میں مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی مرہوم کا لاہور ہائی کورٹ میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال فرما گئے تھی خبر ہے چیچہ وطنی سے جہاں پر ڈی ایس پی سرکل ساجد محمود کی سربراہی میں ایس ایچ او سٹی ملک ندی منور انیکشن منشیات فروش گرفتار ملسیم سے ڈیڑھ کلو کے قریب چرس برامت مقدمہ درج کر لیا گیا جرائم مقاو مہم کے تعد منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے مالمنڈی روڑ سے امجد نامی ملزم کو گرفتار کر کے ملزم سے ڈیڑھ کلو کے قریب چرس برامت کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا شرکور سے خبر شامل کرتے ہیں انچال چوکی جلال پور کملانا صدا محسین کی کاروائی منشیات فروش گرفتار کر کے اس کے قبضے سے سنتیس لٹر شراب برامت کر لی گئی ہے اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابندف سلاسل کر دیا گیا ہے بلیٹر میں قبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی